اجلاس میں بھی میں نے پوائنٹ آف آرڈر پہ یہی مسئلہ اٹھایا تھا گیس کا مسئلہ اور آپ کی میرا بانی کہ آپ نے رولنگ دے دی اور پھر جی ایم گیس کو یہاں پہ بلایا آپ کی موجودگی میں ہم نے جو ہمارے کوئٹر سے تعلق رکھنے والے ہمارے جو ممبران تھے ہم نے ان سے بات کی لیکن گیس کا مسئلہ جو کا تو ہے آپ پورے کوئٹر میں چلے جائے کئی ہی پہ بھی گیس کی پریشر نہیں ہے کوئٹر کے علاوہ بلوستان کے دیگر ازلا میں بھی گیس نہیں اس سال اسی طرح میں تو کہتا تھا شاید مستنگ کلات زیارت پشین یہاں پہ گیس کی کمی ہوگی لیکن گزشتے دنوں میں پارٹی دورے پہ نصیر آباد جعفر آباد سبی اس ریجن میں چلے گئے تھے جہاں پہ گیس کی بہت کم پریشر ہوتی ہے صرف کانہ پکانے کے لیے لیکن وہاں پہ بھی بلکل گیس ناپید تعلق کانہ پکا بھی نہیں سک رہے تھے تو جناب سپیکر صاحب یہ ایک ہے مسئلہ ہے صوبائی گورنمنٹ ابھی اس پہ کوئی سٹینڈ لے لیں ایجی ایم کے اس استعداد سے بہت بڑا مسئلہ ہے اور اس وقت پورے بلوستان کے جن ازلا میں گیس ہے وہاں پہ گیس نہیں ہے سریوں کا موسم ہے روز کوئی نہ کوئی روڈ جناب سپیکر صاحب اسی کوئیٹر شہر کے درمیان بند ہوتا ہے عورتیں بچے ہماری ماں بینے روڈوں پہ ہوتی ہے اور تماشا روز ہو رہا ہے حکومت کو تو پتہ نہیں چلتا ہے ایک روڈ بند ہوتا ہے لاکھوں ازاروں لوگ سفر کرتے ہیں اس روڈ کے لیے لیکن یہ روڈ اگر اس سردی میں عورتیں بچے آ کر روڈ پہ بیٹھتے ہیں میرے خیال میں یہ کوئی تماشا نہیں ہے اور نہ یہ جو ہے کہیں پہ کوئی اس حالت میں بیٹھ کر وہ مجبوری ان کو لے آتی ہے یہ ایک اہم مسئلہ ہے انسانی مسئلہ ہے لوگ چوٹے چوٹے بچے سفر کر رہا ہے نمونیا ہو رہا ہے میرے خیال میں گزشتہ جنہوں مجھے پتہ چلا ہے کہ انہیں اس طرف جو ہے شاید کوئی بچے کا بھی انتقال ہوا ہے سردی سے تو میں کہتا ہوں کہ حکومت اس پہ سٹینڈ لے لے وزیراعلا نہیں ہے اس کے جتنے بھی مزرح صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں یہ وزیر پانی و بجلی کو بلائے یہاں پہ آپ رولنگ دے دے یہ مسئلہ اگر سردی میں اسی طرح رہا جناب سپیکر صاحب میرے خیال میں یہ کوویڈ نائنٹی سے زیادہ لوگ سردیوں سے مریں گے ابھی تک پھر بھی اللہ کی مہربانیہ اتنی شدت کی سردی نہیں ہے لیکن بہت بڑا مسئلہ یہ گیس کا مسئلہ ہے یہ سیریس مسئلہ ہے جناب سپیکر صاحب اس پہ آپ ایسی رولنگ دے دے کہ بھلے ان کو اسلام آباد اگر یہ اس طرح کا حکومت اس میں ناکام ہو جاتا ہے پھر اپوزیشن ہم اسلام آباد جائیں گے ہم وہاں پہ پارلیمنٹ کے سامنے بیٹھیں گے یہ کیا مسئلہ اس کو جو ہے جناب سپیکر صاحب ہم ان کے ساتھ اکثر جاتے تھے باہر لیکن یہ حکومت کوئی مسئلہ الکر ہی نہیں رہا ہے یہ کل پھرائیں گے پھرائیں گے پھرائیں گے یہ تماشاں کیوں یہ ذمہ اٹھائے اگر آج یہ اس پہ ذمہ داری اٹھائے کہ آج یہ اٹھ جائیں گے کل ان کا مسئلہ ال ہو جائے گا ہم جا کے تسلیدیں گے یہ آپ نے بی ایم سی کہ لوگوں کو نہیں دیکھا عورت بچے میرے خیال میں ایک ہفتہ دس دن پندرہ دن اسی روڈ پہ بیٹھے رہے روڈ بند رہا مہینوں پھر بھی خود انہوں نے روڈ بند کر کر کے جو ہے اس اسمبلی کے اندر پھر اب یہ میرے خیال میں گیس کا مسئلہ ہے بجلی کا مسئلہ ہے ساتھ ازا کا مسئلہ ہے بی اینڈ آر والوں کا مسئلہ ہے بی ڈی اے کا مسئلہ ہے کونسا مسئلہ ہے جو حکومت بے روزگاری تو بڑھ رہی ہے کہاں یہ جاتا ہے کہ شاید اس وقت بلوستان کے اندر تیس ہزار سے زیادہ ایسے پوسٹے ہیں جناب ویسپیکر صاحب جو ایک سے سولہ گریٹ کے پوسٹے خالی پڑی ہوئی ہے عرب روپے کے فنڈ ہم اس بجٹ میں رکھتے ہیں اور یہ انڈ آف تیئر وہ بجٹ ختم ہو جاتا ہے کونسا روزگار تو ہم دے نہیں رہی ہے یہ آپ کے سامنے ہے گزشتہ میں نے جو تربت کے اساتحزہ کا واقعہ نہیں اٹھایا تھا کہ تربت میں ایک سو چودہ ایسے اساتحزہ مرد اور عورتیں بلیدی صاحب جو اسی علاقے سے تعلق رکھتا ہے ظہور بلیدی اس نے آکے جواب دے دیا کہ ان کا مسئلہ حل ہو چکا ہے وہ لوگ وہاں سے اٹھ کر جناب سپیکر صاحب عورتیں بچے آکے ہمارے اس پریس کلپ کے سامنے بیٹھ کر جو ہے مجبور ہو گئے پھر انہی منسٹروں نے گاڑیوں میں بٹھا کے ان کو تسلید دے کے پھر بیجا یہ پھر آ جائیں گے اس لئے میں کہتا ہوں کہ یہ خود نمیٹ لے یہ یہ نہ ہونے والے مسئلہ اس کا عزیمہ داریم کیوں چلے میں گورمنٹ یہ نہیں نکلے گا ایک بندہ ملکسہ بات یہ کہ ابھی ان دو چاروں کو میں کیا سچ بناو ہم وہاں پہ جائیں گے اگر یہ نہیں ہوگی دو دن کے اندر اگلے جلاس میں اگلے جلاس میں اگر دو دن کے اندر وہاں سے مصبر جواب نہیں آیا تو دو دن کے بعد اگلے سیشن میں پھر اس پر بات کر لیں گے آپ کمیٹی تشکیل دے تاکہ اسلام آباد جائے بیک ایک طریقہ کھا رہے ہوتا ہے ہمارے حکومت خارق رہی ہے ہمارے حکومت بسروف ہے کمیٹی تشکیل دے آپ حکومت کو سنیں ایک بار وزیر موسیقی